بسم اللہ الرحمن الرحیم حکمت یعنی دانائی کی بات اقل مندی کی بات تاکار بذر برمی آید جب تک کام کار یعنی کام بذر مال و دولت کے ذریعے ذر کے ذریعے برمی آید ہو جائے انجام پا جائے جان یعنی جان در خطر افگندن خطرے میں ڈالنا در یعنی میں خطرے میں ڈالنا نشاید مناسب نہیں تاکار بذر برمی آید جان در خطر افگندن نشاید جب تک کام مال و دولت کے ذریعے بن جائے تو جان کو خطرے میں ڈالنا مناسب نہیں عرب گو عید عرب کہتے ہیں یعنی اہل عرب کہتے ہیں آخر الحیلی السیف یعنی آخری تدبیر تلوار ہے آخری حیلہ تلوار ہے جب کسی حیلے سے کام نہ بنے جب کسی تدبیر سے کام نہ بنے تو اب تلوار اٹھائیں ڈائریکٹ تلوار اٹھا لیں یہ مناسب نہیں ہے بلکہ پہلے مال و دولت کے ذریعے کسی اور طریقے سے صلح کرنا چاہیں جب کوئی طریقہ کام نہ کرے اب تلوار اٹھائیں سب سے آخری تدبیر سب سے آخری حیلہ تلوار ہے شیر چون دست از ہما حیلت درگسست حلال است بردن بشمسیر دست دست یعنی ہاتھ از ہما حیلت تمام حیلے سے تمام تدبیر سے درگسست توٹ جائے نکل جائے حلال است بردن بشمسیر دست ہاتھ میں تلوار اٹھانا چون دست از ہما حیلت درگسست حلال است بردن بشمسیر دست جب ہاتھ تمام حیلے سے نکل جائے تو ہاتھ میں تلوار اٹھانا مناسب ہے روا ہے درست ہے حکمت اقمندی کی بات برعجز دشمن رحمت مکن دشمن کے عجز پر رحمت مت کر یعنی رحمت کر دشمن کے عاجز ہونے پر رحمت کر اگر کوئی دشمن عاجز ہو جائے تو اس پر تو مہربانی کرتے ہوئے چھوڑ مت دے رحمت کر کہ اگر قادر شود بر تو نہ بخشاید کہ اگر وہ تجھ پر قدرت پاتا اگر وہ قادر ہوتا تو تجھے نہ بخشتا برعجز دشمن رحمت مکن کہ اگر قادر شود بر تو نہ بخشاید دشمن کی عاجزی پر دشمن کے عجز پر رحمت کر اس لئے کہ اگر وہ قادر ہوتا قدرت رکھتا تو تجھ پر بخشش نہ کرتا یعنی تجھے معاف نہ کرتا بیعت دشمنی چون بینی نا تمہ یعنی جب توں دشمن کو کمزور دیکھے دشمن چون بینی نا تمہ دشمن کو جب توں کمزور دیکھے عاجز دیکھے لاف از بروت خود مزن لاف از بروت خود مزن یعنی اپنے موچ کو ڈنگ مت مار ٹھیک ہے موچ کو ڈنگ مارنے سے تکبر مت کر رہے تو کمزور ہے تو عاجز ہے اسے کیا ہم اہمیت دیں اسے کیا ہم لڑیں ٹھیک ہے تو اپنے موچ کو ڈانگ مت دے اسے کو بیان کر رہے ہیں کہ دشمن چون بینی نا تمہ لاف از بروت خود مزن جب توں دشمن کو ناتواں دیکھے جب توں دشمن کو عاجز دیکھے تو ڈنگے مت مار اپنے موچوں سے ڈنگے مت مار اس کا بات ہے مغزست در ہر استخوان اور مردست در ہر پیرہن مغزست یعنی گودہ ہے گوشت ہے در ہر استخوان ہر ہڈی میں مردست یعنی مرد ہے در ہر پیرہن ہر لباس میں ہر قمیز میں یعنی ہر ہڈی میں مغز ہے ہر ہڈی میں گوشت ہے اور ہر کپڑے میں ہر قمیز میں ہر لباس میں مرد ہے اس سے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ہر کسی میں طاقت ہوتی ہے ہر کوئی طاقت اور جوش کے ساتھ لڑائی کرتا ہے اس لئے اسے حقیر سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے ارے یہ تو کمزر ہے یہ کیا کرے گا ٹھیک ہے حکمت ہر کے بدے را بکشت خلق از بلائے او برہاند ووو ووو را از اعذابِ خداے جو کہ کسی گناہگار کو کسی برے آدمی کو مارتا ہے ہر کے بدے را بکشت جو کسی برے آدمی کو مارتا ہے خلق از بلائے او برہاند مخلوق کو اس کی بلائے سے اس کی مشبت سے رہا کرتا ہے آزاد کرتا ہے بچاتا ہے ووویرا از اعذابِ خداے اور اسے خدا کی آزاب سے بچاتا ہے رہا کرتا ہے یعنی اگر وہ اور زیادہ زیادہ رہتا زندہ رہتا زیادہ سے بات ہے اور گناہ کرتا مخلوق کو اور ستاتا اس طرح اس پر اعذاب اور ہوتا تو اس طرح وہ اسے اعذاب سے بچاتا ہے اور مخلوق کو اس کے اعذاب سے بچاتا ہے جو کسی گناہگار کو مارتا ہے مخلوق کو اس کی بلائے سے اس کے مصائب سے رہا کرتا ہے اور اسے خدا کے اعذاب سے قطعا پسندید است بخشائش ولیکن منہ برریش خلق آزار مرہم بخشش کرنا معاف کرنا پسندید عمل ہے محبوب عمل ہے ولیکن اور لیکن منہ برریش خلق آزار مرہم مخلوق کو تکلیف پہنچانے والے کے زخم پر مرہم مت رکھ معاف کرنا اگرچہ ایک اچھا کام ہے پسندید عمل ہے لیکن جو بندہ مخلوق کو تکلیف پہنچاتا ہے مخلوق کو عزار دیتا ہے اس کے زخم پر مرہم مت رکھ کیونکہ اگر وہ صحیح ہو گیا تو پھر مخلوق کو تکلیف پہنچائے گا پسندید از بخشائش ولیکن منہ برریش خلق آزار مرہم اگرچہ پر مرہم مت رکھ ندانست آن کے رحمت کرد برمار کہ آن ظلمست بر فرزند آدم اس نے نا جانا جس نے ساپ پر رحمت کی ساپ پر مہربانی کی رحم کی مار کا معنی ہے ساپ ندانست آن کے اس شخص نے نا جانا رحمت کرد جس نے رحم کیا جس نے مہربانی کی برمار ساپ پر کہ آن ظلمست بر فرزند آدم کہ یہ اولاد آدم پر ظلم ہے ساپ کو چھوڑ دینا ساپ پر مہربانی کرتے ہوئے اسے چھوڑ دینا یہ اولاد آدم پر ظلم ہے کیونکہ ساپ کسی دوسرے کو تکلیف پہنچا سکتا ہے اولاد آدم کو تکلیف پہنچا یعنی کی کہ یہ اولاد آدم پر ظلم ہے حکمت یعنی اقل مندی کی بات نصیحت از دسمن پذرفتا خطا ازد دشمن سے نصیحت لینا نصیحت گرفت کرنا اخذ کرنا خطا ہے یعنی دسمن کو نصیحت کرے تو اس پر عمل کرنا اسے قبول کرنا خطا ہے درست نہیں ہے صحیح نہیں ہے ولیکن شنیدن روا ازد لیکن سننا درست ہے روا ہے بہتر ہے کہ بخلاف آن کار کنی کہ تو اس کے خلاف کام کرے کہ عین سواب ازد یہ عین درست ہے یہ عین مناسب ہے نصیحت ازد دسمن پذرفتا خطا ازد ولیکن شنیدن روا ازد کہ بخلاف آن کار کنی دشمن سے نصیحت قبول کرنا خطا ہے لیکن سننا روا ہے درست ہے کہ تو اس کے خلاف کام کرے جو کہ عین درست اور سواب ہے سواب کا معنی درست ہوتا ہے سواد کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بات ہے مسنوی حضر کن جہ آنچ دشمن گوجد آکن بر زانو بر زانو زنی دست تقابن حضر کن یعنی پرہیز کر بچ زے آنچ دشمن گوجد ہر اس سے جو دشمن کہے آنکن کہ وہ کر یعنی ہر اس کام سے بچ دشمن جس کے بارے میں کہے کہ یہ کام کر لے کہ بر زانو زنی دست تقابن اس لیے کہ اگر تو ایسا کرے گا تو زانو پر افسوس کا ہاتھ مارے گا تقابن کا ہاتھ مارے گا افسوس کا ہاتھ مارے گا ٹھیک ہے یعنی دشمن کی بات کو اگر تو قبول کر لے گا اس کے مطابق اگر عمل کر لے گا تو بعد میں زانو پر افسوس کا ہاتھ مارتا رہ جائے گا حضر کن زی آنچے دشمن گوید آنکن کہ بر زانو زنی دستے تقابن ہر اس چیز سے پرہیز کر دشمن جس کے بارے میں کہے کہ وہ کر لے ونہ زانو پر افسوس کا ہاتھ مارتا رہے گا اس کے بعد ہے گرت رہے نمائد راست چوتیر ازا برگید وراہے دست چپ گیر گرت اگر تجھے گرت میں تاجو ہے یہ خطاب کے لئے ہے گرت اگر تجھے رہے نمائد راست چوتیر اگر دشمن تجھے تیر کی طرح سیدھا راستہ دیکھائے راست یعنی سیدھا چوتیر یعنی تیر کی طرح تیر کی معنی گرت رہے نمائد راست چوتیر اگر دشمن تجھے تیر کی طرح سیدھا راستہ دیکھائے جس طرح تیر سیدھا ہوتا ہے دشمن اگر تجھے سیدھا راستہ دیکھائے عزام برگرد اس سے تو پھر جا لوٹ جا وراہ دست چپ گیر اور الٹے ہاتھ کا راستہ اختیار کر دشمن جو راستہ بتائے اس کے خلاف کر اس کے تیر عزام برگرد وراہ دست چپ گیر دشمن اگر تجھے دشمن یہاں پر لفظ نہیں ہے یعنی تجمہ کرنا ہے کہ اگر وہ تجھے تیر کی طرح سیدھا راستہ دکھائے تو تو اس سے لوٹ جا تو اس سے پھر جا اور بائیں ہاتھ کا راستہ اختیار کر یعنی دوسرا راستہ جو ہے اسے اختیار کر اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو کمیٹ بکس میں سوال کریں انشاءاللہ عزوجل ممکن صورت میں جواب دیا جائے گا السلام